بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہی والصلاة على اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شر المع والکتاب السلام درس نمبر 417 میں قضاء ہو جانے والی نمازوں اور حاضرہ نماز پڑھنے میں ترطیب کا حکم بیان کیا جائے گا قضاء نماز کے احکام ذکر ہو رہے ہیں قضاء اور حاضرہ میں ترطیب کے متعلق تحقیق پیش ہوگی متعلقہ نظریات کا جائزہ عبارت کی توضیح و تشریح عدلہ اور روایات کا جائزہ بھی پیش کیا جائے گا سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں فرمایا وَلَا يَجِبُ الترطیبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَاوذِرَتِ یعنی نماز قضاء اور نماز حاضرہ میں ترطیب واجب نہیں ہے شہید اول اور شہید تانی کا نظریہ یہ ہے کہ انسان ایک نماز کا وقت ہو چکا ہے اس کو بھی انجام دینا چاہتا ہے اور ایک نماز اس سے پہلے رہ چکی ہے اس کو بھی انجام دینا چاہتا ہے آیا پہلے قضاء کو پڑھے اور بعد میں ادا کو پڑھے یا جناب علی پہلے جس کا وقت ہے اس کو پڑھ لے اور بعد میں قضاء کر لے تو فرماتے ہیں کہ ترطیب واجب نہیں ہے قضاء اور ادا کے درمیان فیجوز تقدیمہا علیہ پس حاضرہ نماز کو ادا نماز کو قضاء پر مقدم کرنا جائز ہے ما اساعت وقت ہا جب حاضرہ اور ادا نماز کا وقت وسیع ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حاضرہ اور ادا کا وقت تنگ ہو تو پہلے اس کو پڑھنا پڑے گا ایسا نہ ہو کہ جس کا وقت تنگ ہے اس کو نہ پڑھے پہلے تو قضاء کو پڑھیں تو یہ جس کا ادا تھا اس کا بھی ٹیم نکل جائے تو دونوں قضاء ہو جائیں وَإِنْ كَانَ الْفَائِتُ مُتَّحِدًا اگرچہ کہ جو قضاء ہے وہ ایک ہی ہو تو اس کے مقابلے میں ایک قول یہ ہے کہ اگر قضاء ایک دن مثلا ایک نماز ہو تو اس کو پہلے پڑھ لینا چاہیے اس کے بعد ادا کو پڑھ لیں لیکن شہید ثانی اور اول کے نظیق ہے کہ قضاء ایک ہو یا زیادہ ہوں ترتیب واجب نہیں ہے اگر ادا کا وقت وسیع ہو اول یوم ہی یا پھر قضاء ہونے والی نماز اسی دن کی ہو مثال کے طور پر صبح کی نماز رہ گئی تھی تو اب اس کو جو ہے زہر کے واقع مثلا یاد آتا ہے یا اس کو پڑھنا چاہتا ہے تو اسی دن کی ہے تو کوئی حرج نہیں کہ وہ پہلے ادا پڑھ لے پھر اس کے بعد قضاء کر لے لیکن اس کے مقابلے میں ایک قول ہے کہ پہلے کیا کرنا پڑے گا اس دن کی جو قضاء ہے سو وہ اس کو پڑھ لے پھر اس کے بعد ادا کو پڑھیں لا یاجب ترتیب علیل اقویٰ شہید اول اور ثانی کے نزدیک کوئی تر جو قول ہے اس کے مطابق ادا اور قضاء میں ترتیب واجب نہیں ہے تو یہ ان اہم ترین اور مشہور ترین مسائل میں سے ہے جس پہ مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں پرانے دور سے تو ایک بحث ہوتی ہے کہ آیا قضاء جو نماز رہ گئی ہے اس کو فوراً انجام دینا واجب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مسئلہ مضائقہ ضائقہ ضاد کے ساتھ ہے ضائقہ یو ضائقو مضائقہ تن یعنی قضاء نماز کا وقت فوراً ہوتا ہے جب انسان کو یاد آئے پھر اس کو فوراً پڑھنا پڑھتا ہے اس مضائقہ والے نظریہ کی طرف گئے ہیں سید مرتضاء علمالخدا اپنے رسائل میں ابن عدری سے ہلی اپنی کتاب سرائر میں شیختوسی اپنی خلاف میں حتیٰ کہ بعض علماء فقہائے شیعہ سے منقول ہے کہ انسان کھانا پینا بھی نہیں کر سکتا حرام ہے اگر وہ نماز قضاء کو چھوڑ کے کھانے پینے میں لگ رہے تو ممنوع ہے حرام ہے مگر اتنا کھا سکتا کہ اتنا اس کے لئے ضروری ہو اور اس کی زندگی کو باقی رکھے اور اس کو اپنی قضاء نمازوں کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہئے اور شیخ مفید علی رحمہ اور علم حلی علی رحمہ اس پر اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں کہ تمام شیعہ علماء فقہ کا اجماع ہو گیا ہے کہ مزائقہ ہے یعنی قضاء نمازیں ہو تو اور کوئی کام نہیں کر سکتا پہلے پھر وہ کیا کرے نمازیں اپنی جو رہی ہوئی ہیں ان کو انجام دیں اور اس کے لئے جو دلیلیں دی جاتی ہیں ان کی بھی ایک تحقیق پیش ہو جائے اصالت الاحتیاط سے استدلال کرتے کہتے ہیں کہ احتیاط اس میں ہے کہ جو نمازیں اس کی رہ گئیں ہیں پہلے ان کو انجام دیں وہ اس کے بعد دنیا کے کام کریں تو اس میں جواب یہ ہے کہ شبہات وجوبیہ میں احتیاط واجب نہیں ہوتی حتی کہ اخباری بھی اس کے قائل ہے شبہات تحریمیہ میں جو ہے شبہات بدویہ تحریمیہ میں مثلا سیگریٹ نوشی حرام ہے یا نہیں ہے تو اخباری کہتے ہیں کہ شبہات تحریمیہ میں احتیاط کرنی چاہیے لیکن یہی اخباری شبہ بدویہ وجوبیہ میں وہ برات کے قائل ہیں تو اس پر صحبہ وسائل وائرہ نے اشکال بھی کیا ہے کہ اگر اس طرح ہے تو پھر آپ لوگ شبہ بدویہ تحریمیہ میں احتیاط کے قائل ہوئے ادھر آکے کیوں تو پھر انہوں نے کچھ فرق ویرہ بیان کیے کتاب کا نام فوائد توسیہ ترجمہ بھی ہو گئی تھی اگر وہ ادارہ چھاپ دیتا ہے ایک ادارہ کے پاس تھی تو یہ جو ہے نا علم اصول میں واضح طور پر اس طرح بات ہو چکے ہیں شبہ وجوبیہ میں احتیاط واضح نہیں ہوئی دوسری دلیل قضاء کے عوامر مطلق ہیں اور عامر جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں فوریت کے لیے واضح ہیں جیسے کہ ایک جماعت سے ہے یا تو لغتن ایسا ہے جیسے کہ شیخ توسی کا قول ہے یا شرعن ایسا ہے کہ عامر کو فوری انجام دینا چاہیے جیسے کہ سید مرتضی کا نظریہ ہے یا عرفن ایسا ہے جیسے کہ بعض دوسرے اصولیوں کا نظریہ ہے تو اس کا جواب یہ کہ عامر جو ہے وہ طلب ماہیت کے لیے وضع کیا گیا ہے اس میں فوریت یہ تراخی کا اشار نہیں ہوتا اس بات کی بھی علم اصول عامر میں تحقیق موجود ہے تیسری دلیل وہ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے آقم الصلاة لذکری آقم الصلاة لذکری تو وہ اس کو پڑھتے ہیں کہ یہ مراد لذکری سے ہے لذکر الصلاة بعد نسیانہا یعنی نماز پڑھو جب آپ بھول گئے تھے اور جب یاد آجائے تو فوراں اس کو انجام دو سورة طاہ آیت چودہ ہے چودہ کے ماننے والوں کے لیے تو اس کے بارے میں روایات بھی ہیں صحیح زرارہ ہے جو ذکرہ شیعہ میں وارد ہے امام باقر علیہ السلام سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل وقت صلاة المکتوبہ فلا صلاة نافلہ حتی یبدعو بالمکتوبہ قال فقدمتو الکوفہ فا اخبارتو الحکم فا اخبارتو الحکم بن اطیبہ واسحابو فقابلو ذالک منی فلما كان فلقابل لقیتو بجعفر علیہ السلام فحدثنین رسول اللہ صلی اللہ ارس فی بعض اسفاری وقال من یقلون قال بلال انا فنام بلال ونام حتی طالعہ شمس فقالا یا بلال ما ارقاداکا فقالا یا رسول اللہ آخذا بنافسی اللذی آخذا بیالفاسکن تو یہ ذکرہ شیعہ میں روایت ہے جناب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب نماز کا واقع داخل ہو جائے تو پھر نافلہ نماز نہیں ہوتی حتی کہ پہلے واجب پاڑ لی جائے تو راوی کا بیان ہے کہ میں کوف آیا اور میں نے حکم بن اطیبہ اور اس کے صاحب کو بتایا تو انہوں نے وہ اسے یہ بات قبول کی جب اگلے سال میں گیا حاج کے لئے اور امام باقر علیہ السلام کو ملا تو آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم نے ایک سفر میں شادی کی تھی اور فرمایا کہوں نے میں جگہے گا بلال نے کہا میں جگہوں گا اچھا بلال بھی سو گیا اور صاحب بھی سو گئے تو حتی سورہ ہی تلو ہو گیا تو فرمایا بلال تمہیں کیسے نے سلا دیا عرض کی اے رسول خدا جس ذات نے آپ کو سلایا ہے اسی نے ہمیں بھی سلایا ہے نبی اکرم نے فرمایا قوموا فتحولوا عن مکان مکانکم اللذی اصابکم فی الغفلہ وقال یا بلال اذن فادر فصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتی الفاجر وعمر صحابو فصلو رکعتی الفاجر ثم قام فصلہ بہم اصبح وقال من ناسی شئی من الصلاة فلیسلحا اذا ذکرہا فإن اللہ عز وجل یقول وعقم صلاة لندے کری تو نبی اکرم نے فرمایا اٹھو اور اپنی جوہوں سے چلو جیس میں تمہیں غفلت ہوئی اور فرمایا بلال اذان دو اس نے اذان دی نبی اکرم نے دو رکعت نماز پڑھی اور اصحاب کو بھی حکم دیا کہ دو رکعت نماز پڑھو پھر اٹھے اور نماز سوپ پڑھی ان کو پڑھائی پہلے وہ دو رکعت نماز نافلہ پڑھائی اکیلے اکیلے پھر وہ پڑھائی اور فرمایا من ناسی شئیع من الصلاة فلیسلحا اذا ذاکرہا کہ جو بندہ نماز بھول جائے تو پھر جب وہ اس کو یاد آئے تو پڑھے اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے کہ جب یاد آئے تو نماز پڑھو زرارہ کا کہنا ہے فحملت الحدیث للحکم وصحابہی میں یہ حدیث حکم دلو تیب اور اس کے دوستوں کے پاس لے گیا فَقَالُوا نَقَوْتَ حَدِيثَكَ الْأَوَّلِ فَقَدْمْتُوا فَقَدِمْتُوا عَلَىٰ بِجَعْفَرَ علیہ السلام فَأَخْبَرْتُوا بِمَا قَالَتْا الْقَوْلِ فَقَالَا تو حکم کو میں نے بتایا تو وہ کہنے لگے آپ نے آپ نے پہلی عدیث کو باطل کر دیا ہے میں نے امام باقر علیہ السلام کو بتایا جو لوگوں نے کہا دا فرمایا آپ ان کو یہ بتاتے کہ دونوں وقت نکل چکے تھے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قضا تھی تو یہ جناب علی وسیل و شیعباب 61 حباب المواقید میں ہے اور اسی ذرارہ کی ایک اور روایت امام باقر علیہ السلام سے اِذَا فَاتَكَ صَلَاتٌ فَدَا كَرْتَا فِي وَاقْتٍ اُخْرَا فَإِن كُنتَ تَعْلَمَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ الَّتِي فَاتَتْكَ جب کوئی نماز رہ جائے اور جب دوسرے وقت میں یاد آئے اگر تمہیں معلوم ہے کہ اِذَا صَلَّيْتَ الَّتِي فَاتَتْكَ یعنی تمہیں معلوم ہے کہ جب تم وہ نماز پڑھتے ہو جو رہ گئی تھی كُنتَ مِنَا الْأُخْرَا فِي وَاقْتٍ تو دوسری کا وقت نہیں نکلے گا تو جو پہلے رہ گئی ہے اس سے شروع کرو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری نماز پڑھو جب یاد آئے اور اگر تمہیں یقین ہو کہ اگر میں نے قضا والی پڑھی تو دوسری والی کا بھی وقت نکل جائے گا تو پھر پہلے ادا کر لو پھر قضا کو پڑھو تو یہ بھی ہے جنابِ علی وسیل و شیعہ بابا سٹھ ابواب المواقیت میں ہے علامت تبرسی مجموع البیان میں فرماتے ہیں وَاقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِ وَاقِيلَ ہے اس کے بارے میں ایک نظریہ ہے ایک اول ہے اس کا معنی یہ ہے کہ نماز پڑھو جب یاد آئے کہ تم پر کوئی نماز ہے اس کا وقت ہو یا نہ ہو تو یہ اکثر مفسرین سے منقول ہے اور امامِ باقر علیہ السلام سے بھی یہی مروی مُسْتَدْرَكُ الْوَسَيْلِ بَابَ اَوَّلْ اَبْوَابُ قَضَاءِ سَلَوَادٍ تو اس جو نظریہ ہے اصل میں بھئی آیت سے ہے کہ جب بھی یاد آئے پہلے قضا کرنا تو اس میں اشکال یہ ہے کہ آیت سے صدلال کرنے کو رد کرتا ہے کہ آیت ظہور نہیں رکھتی کہ قضا واجب ہے جب یاد آئے کیونکہ مراد ذیکری بے ذیکری سے کیا ہے یعنی ذیکر اللہ ہے نماز پڑھو اللہ کے ذیکر کے لیے نہ کہ مراد یہ کہ بھول جانے کے بعد نماز پڑھو یہ تو ظاہری واضح چیز ہے اور اگر اس کی مراد یہ ہو کہ یہ جو آئیم معصمین کی روایات ویرہ میں آیا تو یہ بوتون ہیں اور اسرار ہیں تو نصوص جو ہوتی ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا ابھی ان روایات میں تو الٹا جو انہیں نبی اکرم اور سارے اصحاب کو سلا دیا گیا ہے تو ان کی بارال سنتوں پر تفصیلی بحث ہونی چاہیے وہ نبی کے جو جنالی فرماتے ہیں کہ میں سوتے ہوئے بھی جاگتا ہوں اور جنالی میں آگے جب نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو پیچھے بھی دیکھتا ہوں یہ ساری چیزیں جو ہے ان پر مفصل کلام کی بحث ہے ہمارے استاد علامہ افتخار حسین جعفری صاحب مرحوم رامت اللہ لے جہاں میں تلکوثر میں پڑھاتے تھے کم میں تھے تو اس طرح کی بات سے شروعی تو انہوں نے تین جلدوں میں ایک تحقیق لکھی تھی قسمت ازدیدگاہ قرآن و حدیث و عقل اور انہوں نے ثابت کیا تھا کہ انبیاء امام آسمین اور اہل بیت سے ایسی چیزیں جو ہیں بہت دور ہیں قرآن و حدیث جو معتبر ہے وہ اس چیز کی تاہید نہیں کرتی اور ان روایات کے چینل غیرہ انہوں نے بنایا تھے بہرحال ان پر مفصل کلام کی ضرورت ہے علامہ سید مرتضی نے بھی تنظیح الانبیاء لکھی اور یہ ساری چیزیں جو انہوں جون معرفت انبیاء کی اور اہل بیت کی بڑھتی جاتی ہے تو یہ ظاہری معنی بہت بائید ہیں کہ وہ نبی کے جیسے دنیا کو جا کے جو انہوں جی سکھانا ہے اور تو وہ سو گئے نواز کے وقت یہ بہت بائید ہے بہرحال اختلافی ہے اور یہ ظہور نہیں رکھتی کہ جب یاد آئے جو تو فوراں پڑھنا ہے نماز کو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں جو حدیث آئی اس میں پہلے نافلہ ہے پھر اس کے بعد اصحاب کو بھی نافلہ کا حکم ہے اور اس کے بعد نماز صبح کی قضاء ہے تو یہ رجحان پر دلالت کر سکتی ہے کہ انسان کو جلدی پڑھنی چاہیے قضاء نیز یہ ہے کہ خبر اول میں جو صاحب و نبی کا نظریہ ہے کہ نبی اکرم اور پورے اصحاب نماز صبح نہیں پڑھ سکے تو یہ نبوت کے مرتبہ کے منافی ہے علامہ ہلی ارہ رحمہ کی تو حدیث کی چار پانچ بڑی بڑی کتابیں تھیں جو آج جو ہے نا جی سرمایہ علمی بنتیں ان میں وہ تو ضائع کر دی لوگوں نے تو ان کے بعض جوابات ان کی تحقیقی کتابوں میں اب موجود ہے حدیثوں کے بارے میں ایک حدیث میں تھا کہ ایک امام نے مثل حضو کیا یا غوصل کیا اور ایک جو ہر خوش کرے گئے تو دوسرے نے پوچھا بھئی اس کا مسئلہ کیا ہے تو اب علامہ ہلی فرماتے ہیں کہ اس طرح کا حضو جو مثل امام نہیں کر سکتا یا نبی نہیں کر سکتا تو اس کے بارے میں کیسے لوگوں کا اتمینان پیدا اقلی لحاظ سے ممکن نہیں ہے کہ جن کو خدا نے بلہت مراتب پہ فیض کیا ہے ان کا حضو ناقص تو یہ بارال اقلن ان پر بہت مفصل کلام کی ضرورت ہے میں فقط اشارہ کر رہا ہوں جو کہ مثل یہاں پہ موجود ہیں چیزیں چوتھی دلیل جو مزائکہ کے قیل ہیں وہ روایات جو قضاء کا حکم کرتی ہیں جب یاد آئے قضاء سرائر سیب نیدری سے ہلی نے جو روایت نکل کی ہے الخبر المجمع علیہ بین جمیع الامہ ایک روایت ہے جس پر تمام امت کا اتفاق اور اجمع ہے جو بندہ کسی نماز قبول کر سو جائے یا بول جائے واقع پہ نہ پڑ سکے تو جب یاد آئے تو اس کا واقع ہوئی ہے اسی واقع پڑھ لے سرائر اول باب صلات قصور روایت نومان راضی ہے امام صادق علیہ السلام سے اندراجل فاطو شیع من الصلاة فذاکرہا عند طلوع الشمس وعند غروبہا قالا علیہ السلام فالیسلی حین ذاکرہو تو یہ وسائل اور شیباب انطالیس ابواب المواقعید میں ہے اس سرح اور بھی روایات ہیں تو پہلی روایات ضعیف ہے چونکہ کذا کا کوئی واقت نہیں ہوتا حتی کہ کہیں کہ اس کا واقت ہوتا جب یاد آئے اس لیے قضا واجب ہے جب غفلت ہو تو یہ جو روایت ہے وہ ضعور رکھی کہ قضا منجز ہے اس پر وہ فیلی ہے جب یاد آ جائے تو پھر اس پر قضا یعنی ایکٹیو ہو جاتی ہے اس کی قضا اس نے کرنی ہے لیکن کس وقت کرنی ہے یہ تو ابھی تک دلیل دینی پڑے گی تو اس سے فوریت نہیں سمجھی جاتی کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ غافل قضا کرے جب متوجہ ہو اس کا یہ معنی کہا ہے کہ جب متوجہ ہو تو فوراں اس کو پڑھے اچھا دوسری جو روایت تھی اس میں تو ممنوعیت پائی جاتی ہے چونکہ وہ تو رخصت کے مبارد میں واقع ہے کیا ہے تلو اور غروب کے وقت نماز سے منع کے توہم کو دور کرنے کے لیے ہے روایت نومان رازی اچھا جی پانچویں دلیل ان کی مزائکہ والوں کی جو دلیل ہے کہ قضا کے بغیر کوئی کام کرنا جائز نہیں ہے صحیح ابو ولاد ہے کیونکہ اس کے بارے میں ہے کہ جو سفر سے کہ قص سے لوٹا جب وہ نماز قصر پڑھے امام صادق علیہ السلام سے ہے ان کو انتا لام تاثرے فی یومکا لذی خرائیتا فی بریدن وین اینا علیکن تاقضی اکلہ صلاح صلیتا فی یومکا ذالکا بتقصیر بتمام من قبل انتا امہ من مکانکا ذالک تو یہ قصر والوں کے بارے میں ہے جیسے نے قصر پڑھ لیے ہے اور سفر کے قصر رجوع کر لیتا ہے ایک اور صحیح زرارہ بھی امام باکر علیہ السلام سے رجل ان صلیت غیر طہور اور ناسی صلاحاتا لم یسلیع نام عنہ فقال یقضیہ فی ای ساتن ذاکر من لیل و نہار فایدہ داخل وقت صلاحات ولم یتم ما فاتو فل یقضی ما لم یتخوف ان یادہم وقت هاہی صلاحات اللہتی قاد حضرت فاہذی احق بی وقت فل یسلیع فایدہ قضاہ فل یسلی مما قد فاتہ مما قد مضا وَلَا يَتَطَوَّعْ بِرَكَا حَتَّى يَقضِي الْفَرِيدَ ایک شخص نے طارت کے بغیر نماز پڑھ لی یا نماز بھول گیا اس کو نہیں پڑھا یا سو گیا فرمایا جب یاد آئے راتو یا دنو اس کی قضاء کریں جب ایک نماز کا وقت داخل ہو وَلَمْ يُتِمْ مَا فاتَهُ اور جو رہ گئی ہو تمام نہ ہو فَلْيَقْضِي مَا لَمْ يَتَخَوَ فَيَدْحَوَ تو وہ اس کی قضاء کر لے جب تک یہ خوف نہ ہو کہ جو حاضر نماز ہے اس کو بھی ضائع نہ کر بیٹھے اور یہ جو حاضر ہے یہ زیادہ آقدار ہے کہ اس کو پڑھیں اور جب وہ اس کو قضاء کر لے وقت وسیعہ کا ادا کا تو پھر جو ہے فَلْيُسَلِي مِمَّا قَدْفَاتَهُ مِمَّا قَدْمَضَا اور اگر اس کا وقت تنگ ہو پہلے ادا پڑھ لے پھر اس کے بعد جو رہ گئی تھی وہ اس کو پڑھ لے لیکن وہ تطوو اور موساب نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک فریضہ اس کی قضاء نہ کر لے اصیل و شیعہ باب دو اوواب قضاء و سلوہ تو ان روایات کی جو ایند تحقیق مفصل کرنی پڑے گی وقت بھی آخر پہ پہ پہنچ گیا ہے شہید اول و ثانی کا ان کے بارے میں نظریہ بھی ہے تو انشاءاللہ عزیز بعد والی عبارت جہاں پہ شہید اول و ثانی کا نظریہ بھی ہے اور ان روایات وغیرہ کی تحقیق بھی پیش کی جائے گی موسیقی 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 موسیقی